قوے نے ایک بار مٹکے سے پوچھا کہ تمہیں اتنا آگ میں تپایا جاتا ہے پھر بھی تم اتنا شیطل جل اپنے اندر کیسے رکھ پاتے ہو تو مٹکے نے قوے سے کہا چل سالت پانی پی زیادہ وکیل بننے کے ضرورت نہیں ہے تو اصل میں یہ جوک مجھے اس لیے یاد آیا کہ میں اس کے بعد پھر ایک ریونیو سرویسز کی سینئر آفیسر کو میں آواز دینا چاہ رہا ہوں اور میرے دماغ میں وہی سوال آتا تھا ابھی تک تو گدھ اور پدھ لکھنے والے شیراکش کمار پالیوالی اور باقی لوگوں کی بات تھی اب جس آفیسر کو ہم آواز دے رہے ہیں وہ گدھ پدھ تو لکھتی ہی لکھتی ہے بہت اچھی پینٹر بھی ہیں ساہت کی کیریٹیوٹی کی جتنی بھی شاکھائیں ہو سکتی ہیں وہ ساری شاکھاؤں پہ ان کا راج ہے وہ چیف کمیشنر آف انکم ٹیکس ہے شریمتی سنگیتہ گپتہ اور ایک اچھی قویتری ہے میں ان کو آواز دے رہا ہوں میں کیسے کہوں کی شائری کیا ہے زبان سے زبان سے خوابوں کا بیان ہے شائری زبان سے خوابوں کا بیان ہے شائری الفاظ میرے الفاظ میرے عبادت کے سامان ہیں تم تک پہنچ جائیں تو لگتا ہے دعا قبول ہو گئی چھکی سمیہ کی پابندی ہے پر میں دو تین چیزیں تو خود سنانات پسند کروں گی ایک میری کتاب ہے سپرش کے گل موہر اس کی ایک پہلی قویت آپ کو سنا رہی ہوں لانگنا مشکل لانگنا مشکل ہمارے بیچ پسرے سناناتے کو لانگنا مشکل ہمارے بیچ پسرے سناناتے کو پر اسمبھو بھی تو نہیں کبھی پکار کر دیکھنا کبھی پکار کر دیکھنا یا میری دھڑکن کبھی پکار کر دیکھنا یا اپنے مون میں ہی سن سکو تو سننا میری دھڑکن کبھی پکار کر دیکھنا یا اپنے مون میں ہی سن سکو تو سننا میری دھڑکن جانتی ہوں جانتی ہوں تمہاری آنکھوں کی پیاس گہری پر میرے آنسوں کی ندی بھی کبھی کہاں سوکتی جانتی ہوں تمہاری آنکھوں کی پیاز گہری پر میرے آنسوں کی ندی بھی کبھی کہاں سوکتی پل کے جھپکاؤ پل کے جھپکاؤ تو ذرا میری ندی وہیں کہیں بہتی ہے تم نے سوپی تھی تم نے سوپی تھی چپ چاپ سب سے چرا ایک دہکتی دو پہر اور میں اپنی قویتائیں رو پائی تھی تمہارے دھدکتے مند میں تم نے سوپی تھی چپ چاپ سب سے چرا ایک دہکتی دو پہر اور میں اپنی قویتائیں رو پائی تھی تمہارے دھدکتے مند میں جرہ جرہ اپنے مجھاکو دیکھنا جرہ اپنے مجھاکو دیکھنا اگنی فول کھل رہے ہوں گے وہاں بانچ تو نہیں تھی میری قویتائیں ایک پل ایک پل کبھی چھٹکو ایک پل کبھی چھٹکو تو اپنے پاؤں دیکھنا ایک پل کبھی چھٹکو تو اپنے پاؤں دیکھنا میرے سپرش کے گل مہر اب بھی دہکتے ہوں گے وہاں برف سی سن برف سی سن انگلیاں رکھنا کبھی ان پر اور محسوس نہ میرا ہونا سر سپاؤں تک اگلی قویتہ ہے ریت پر لکھے نام سا افسانہ ہمارا ریت پر لکھے نام سا افسانہ ہمارا ساگر پل میں مٹا کر لوٹ جاتا کیا بات ہے ریت پر لکھے نام سا افسانہ ہمارا ساگر پل میں مٹا کر لوٹ جاتا بس بس اس پل کو جس میں مجھے کھو جا تم نے اور میں نے تمہیں پایا تھا سینے میں سہیجا ہے وہ پل جسے تم نے کھو دیا اپنی اپنی فطرت اپنی اپنی قسمت کبھی کبھی پل میں صدیاں سما جاتی کبھی صدیوں تک نصیب نہیں ہوتا وہ پل کبھی پل میں صدیاں سما جاتی کبھی صدیوں تک نصیب نہیں ہوتا وہ پل ریت پر نصیب نہیں ہوتا وہ پل ریت پر پھر بھی افسانے لکھتی ہوں ریت پر پھر بھی افسانے لکھتی ہوں ساگر انہیں مٹاتا رہتا ریت پر پھر بھی افسانیں لکھتی ہوں ساگر انہیں مٹاتا رہتا لکھنا میں نہیں چھوڑتی مٹانا وہ ابھی کبھی کہاں چھوڑتا کیا بات ہے جلدی جلدی لالش میں ایک دو چیزیں اور آپ کو سناتی ہوں پیاس کو ندی نصیب نہ تھی پیاس کو ندی نصیب نہ تھی پیاس کی ندی بنا لی پیاس کو ندی نصیب نہ تھی پیاس کی ندی بنا لی محبت درد کا سہلاب سے ہی درد کو حمدم بنا لیا محبت درد کا سہلاب سے ہی درد کو حمدم بنا لیا تنہیاں کس قدر خوبصورت ہیں تنہا تنہا لمحے لہمے محسوسہ ہے بس تنہا تنہا لمحے لمحے محسوسہ ہے بس جسم کی حدوں سے آگے روح روح سے گفتگو میں مصروف رہے تو جسم کی حدوں سے آگے روح روح سے گفتگو میں مصروف رہے تو جینا اس قدر مشکل بھی نہیں بے خودی میں خود کا پتہ نہیں ہوتا کچھ اس طرح جینا آسان کر لیا کیا ہوتا ہے اب دلی کے لیے قویتہ پڑھ کے پھر میں یہاں سے آتی ہوں تمہارے شہر کے تمہارے شہر کے پتھرائے راستوں پر بسند کا پیغام اکیر آئی ہوں تمہارے شہر کے پتھرائے راستوں پر بسند کا پیغام اکیر آئی ہوں جو ایک دن کبھی جو ایک دن کبھی ادھر سے گزرو تو میری دعائیں تمہارے پاؤں چھو لیں گی جو ایک دن کبھی ادھر سے گزرو تو میری میری دعائیں تمہارے پاؤں چھو لیں گی تمہارے شہر کی ہواوں میں اپنی ان کہی شکایتوں کی میٹھی سی خوشبو گھول آئی ہوں اپنی سانسوں کے مہکنے کا سبب ان ہواوں سے کبھی فرصت میں پوچھنا اپنی سانسوں کے مہکنے کا سبب کبھی ان ہواوں سے فرصت میں پوچھنا تمہارا شہر تمہارا شہر یوں تو بے خبر رہتا میرے آنے میرے جانے سے تمہارا شہر یوں تو بے خبر رہتا میرے آنے میرے جانے سے کبھی بے وزہ مسکراؤ تو جان لینا میری یادوں نے تمہاری آنکھوں میں چپکے سے جھاکا ہوگا تمہارا شہر یوں تو بے خبر رہتا میرے آنے میرے جانے سے کبھی بے وزہ مسکراؤ تو جان لینا میری یادوں نے تمہاری آنکھوں میں چپکے سے جھاکا ہوگا تمہارے شہر کے ہافتے رفتار میں ملنے کی صورت کبھی کہاں بنتی تمہارے شہر کے ہافتے رفتار میں ملنے کی صورت کبھی کہاں بنتی جو کبھی یوں ہی اداسی گھیر لے اور تھک سے جاؤ جو کبھی یوں ہی اداسی گھیر لے اور تھک سے جاؤ تو کچھ پل بے وجہ آنکھیں میچ لینا تو کچھ پل بے وجہ آنکھیں میچ لینا میری قویتائیں تھکن مٹا دیں گی کیونکہ لکھا ہوا کیونکہ لکھا ہوا ہر حرف صرف پیار ہے کیونکہ لکھا ہوا ہر حرف صرف پیار ہے موسیقی